لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میرا بیٹا ہے عماد الدین عمر اس کی پینتیس سال ہے تین سال سے وہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری مبتلا ہے اللہ اس کو شفاء کاملہ تا فرمائے اب یہاں آئے ہوئے ہیں زمزم کی نعمت آپ کے پاس ہے جو حضور پاک نے فرمایا کہ کہ زمزم جو ہے کھانے کا کھانا ہے اور شفاء ہے بیماریوں کی اور مدینہ کی خجور لے جانا اگر حلق کروانے سے پہلے احرام کی چادر جو تھی وہ سر پہ ڈال لی کوئی حرج نہیں آ مقصد ہے کہ سر پہ کپڑا نہ پہنو اتفاق سے آجے یا بھول کے آدھی رکھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے واجبت تواف میں کندھا نکلا ہوئے سے نہیں نکلنا چاہیے جب تواف جب آپ نے تواف کر لیا ہے تو اپنے چادر ڈال کے دو رکھات پڑھیں پھر اس کے بعد دوبارہ کندھا نکال لیں لیکن اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں کہتے ہیں جی کہ والد فوت ہو گئے انہوں نے ترکے میں ہمیں جو دیا بہنوں کو بھی دیا اب بہنوں نے کہا کہ ہم اپنا حصہ جو ہے بھائیوں سے نہیں لیتی لیکن میرا خیال ہے وہ کہتا ہے کہ وہ خوشی سے تو نہیں کہا ہو خوشی سے نہیں کہا آپ دے دیں بس پتہ لگ جائے گا آپ دے دیں اگر اس کے بعد وہ آپ کو واپس کر دیں اس کے اطلاع پر خوشی سے دے رہی ہے اگر ایام حج میں عورت کو حیض آ جائے اس کے کسی نیکی میں کبھی نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بھی حیض آ گیا اللہ اگر چاہتے تو حیض کو بند کر دیتے لیکن امت کو جو تعلیم دینی تھی حضور نے فرمایا کہ تم سب کر سکتی ہو منا جاؤ عرفات جاؤ مدلفہ جاؤ ذکر کرو دعائیں مانگو بس نماز نہ پڑھو اور تواف نہ کرو جب پاک ہو جاؤ تو پھر نماز بھی پڑھنا اور تواف بھی کر اگر ایک آدمی ایک تیل بیجتا ہے بیس ہزار روپے نکد پہ ادھار پہ ادھار پہ تیس ہزار دیتا ہے یہ ٹھیک نہیں نجائز ہے ایک قسم کا سود ہی بن جاتا ہے اور کیا ہے محرم کے مہینے میں جو لوگ نو دس محرم کو نیاز حسین کرتے ہیں کھانا بھی نجائز ہے اور کھرانا بھی نجائز ہے ان کو سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے سرب نو یا دس محرم کو یاد آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی یاد تو بناتے ہیں حضرت حسین سے کیا جگڑا ہے وہ ان کے بھائی نہیں ہیں چونکہ انہیں حضرت محبیہ سے سرو کرنی دینے اس لئے یہ درہا ہے